آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک نئی مووی جو کی دس تارک کو ریلیز ہونے والی ہے جنوری دس دوہزار بیس کو جس کا نام ہے تانا جی یہ ڈیریکٹڈ کی گئی ہے اوم راوت کے دوارہ اس میں تانا جی کا رول جنہوں نے کیا ہے وہ ہیں آجے دیو اور وجہ شنگ راٹھار کا جنوے رول کیا ہے وہ ہیں سیفالی کھان تو چلو ہم آگے آگے چلتے ہیں یہ ان کی ایک ریل پرتیمہ ہے جو ابھی بھی ستاپے تھے ان کی ماتا کا نام پاروطی بھائی تھا اور ان کے پتا جی کا نام سردار کال لو جی تھا تانا جی محلوس رہے چھتپتی سواجی مہاراج کے گنشت میں تھے اور وہ ویر نشتاوان مہاراٹہ سمراتھ تھے وہ چھتپتی سواجی مہاراج کے ساتھ مہاراٹہ سمراتھ اور ہندوٹ سراج استاپن کے لیے صوبے دار یعنی کی قلے دار بھی بول سکتے ہیں کی بھومکہ نوا دیتے ہیں تانا جی چھتپتی سواجی مہاراج کے بچپن کے ہی مطر تھے وہ بچپن میں ہی ایک ساتھ کھیلے تھے ایک ید میں یعنی کی انیس سو ستر میں ایک ید ہوا تھا جس میں سنگڑ کی لڑائی میں وہ اپنے مہتپون پومکہ کے لیے بہت پرسد دیانی بہت اچھی طریقے سے جانے جاتے ہیں تو اس دن سبیدار تانا جی محلوس رہے کے پتر رائے کے ویباہ کی تیاری ہو رہی تھی تانا جی محلوس رہے کی چھتپتی سواجی مہاراج میں کو آمنتر کرنے کے لیے وہ وہاں پہ گئے تھے تو چھتپتی سواجی کونڈانا پر آکرمن کرنے یعنی چڑھائی کرنے کی تیاری کر رہے تھے تب تانا جی محلوس رہے نے کہا کہ میں کونڈانا پر آکرمن کروں گا اپنے پتر رائے بہت کے ویباہ جیسے مہتپون کارے کو مہتو نہ دیتے ہوئے انہوں نے مہاراج سے اپنی اکشہ من رکھتے ہوئے کونڈانا قلعہ جیتنے کے جیدہ ضروری سمجھائے چھتپتی سواجی مہاراج کی جی نے سینک کے ساتھ سردار پرنتو چھتپتی سواجی مہاراج جی نے وہ تانا جی محلوس رہے جی کو کونڈانا پر آکرمن کرنے کے لیے چھنا اور کونڈانا سواجی کو سامل کرنے کے اپنے سامل کرنے کے لیے گئے ایسے میں تانا جی مارے گئے چھتپتی سواجی نے یہ سمچار سنکر بول پڑے گڑ ڈالا پر سنگ گالا اس کا اندی میں ارتھ ہوتا ہے کہ گڑ تو جیتا پر سنگ مارا گیا یہ تھی تانا جی کی اب اپنا آگے چلتے ہیں اب بتاتے ہیں کہ تانا جی کی جنم کے بارے تانا جی کا جنم سولوی ستابدی میں یعنی کی سولوی ستابدی میں مہاراشٹہ کے کونڈانا پرانت کے میگڑ کے پاس امیرت میں ہوا تھا وہ بچپی چھتپتی سواجی کے ساتھ تھے اور ان کے مطر بھی تھے وہ ہر لڑائی میں ان کے ساتھ دیتے تھے یا سامل رہتے تھے تو وہ ایک بار اورنگ جیب سے ملنے آگرہ گئے ہوئے تھے تو آگرہ میں سواجی اور تانا جی دونوں کو انہوں نے کپیٹ میں بندی بنا لیا تو ادھر سے باہر نکلنے کے لیے انہوں نے ایک یوزنا بنائے اور مٹھائی کے پٹارے میں بیٹھ کے نکلیا ایسے ہی ایک بار سواجی مہارات جی کی ماتا جی محل کے کونڈانا کلے کی اور دیکھ رہی تھی تب ہی سواجی نے ان کے من کی بات پوچھے جی جی ماتا نے کہا کہ اس کلے کا ہڑا جھنڈا ہمارے من کو ادھگرن کر رہا ہے یعنی کی پریشان کر رہا ہے ایک طریقے سے تو اس کے دوسرے ہی دن سواجی نے اپنے راج سوا میں اپنے سینیکوں کو بلایا اور پوچھا کی کونڈانا جیلا جیتنے کے لیے کون جائے گا کسی بھی ان سردار یا کلے دار کو یہ کار نہ پانے کا ساحس نہیں ہوا کنتو تانا جی نے چنیتی سیکار کی اور بولے میں جیت کر لاؤں گا کونڈانا کیلا تانا جی کی یہ سن کر بھائی تانا جی کے ساتھ اس کے بھائی سوڑہ سوڑے سین مالوسرے اور اس کے ماما کون تھے سیلار ماما وہ پورے تین سو بیالیس سینیکوں کے ساتھ نکلے تھے تانا جی راو مالوس ہوئے سریر سے تو وہ ہٹے کٹے اور سکتی پون تھے کونڈانا کا قلعہ راجنیتک دشتری کون سے بہت مہت پون تھا پرستے تھا اور سواجی کے لیے کب سے کرنے کے لیے بہت مہت پون بھی تھا اس لیے کونڈانا پر پہنچنے کے بعد تانا جی تین سو بیالیس سینیکوں کی ٹکریہ پسچمی بھاگ کے قلعے سے اوپر اندھیری رات تک گوڑ پڑ نامک ایک سرفات کے مدد سے وہ چٹانوں کو مارکنے کا فیصلہ کیا گوڑ پڑ پانچ چھے لوگوں کا ایک رسی سے باہر سہ سکتا تھا اس میں ایک ایک کر کے سب اوپر چڑ گئے اور دروازہ کھول کر مغل پہ حملہ کر دیا قلعہ اوڈیبھان راتھور دوارہ نے نانت کیا جاتا تھا جو کی راجکمار جیسنگ دوارہ نکت کی گئے تھے اوڈیبھان راتھور کے نتت میں پانچ ہزار مغل سینیکوں کے ساتھ تانا جی کا بھینکر یدھ ہوا تانا جی ایک لاہم میں ایک اس قلعے کے انتتہ تک پکریہ میں جیت گئے لیکن وہ گمبھی روپ سے گھائل ہو چکے تھے یہ یدھ ویڑتا پو ویڑ گتی کو وہ پرابت ہو گئے تھے اوڈیبھان سینگ راتھور کو اس کے ماما یعنی تانا جی کے ماما سیلیمار نے مار دیا اور وہ قلعہ جیت گئے تھے سنگڑ کا قلعہ ایسے میں چھتے پتی سیواجی بہت دکھ ویتت کر رہے تھے تو ان کے موں سے یہ نکل جاتا ہے مراتھی میں نکلتا ہے کیونکہ وہ مراتھی تھے لیکن گڑ ڈالا پر سنگ گیلا یعنی گڑ تو جیت لیا مہنی راج تو جیت لیا لیکن سیر مار آ گیا یعنی کہ سیر کو کھو دیا یہ مو بھی آنے والی ہے جو کی یہ لڑائی ہوئی تھی چار فروری سولہ سو ستر میں اور یہ ریال اسٹوڑی ہے اور یہ آئے گی آپ کو دس جنوری دوہزار بیس کو تو آپ سب تیار ہیں تو ہو جائیے تیار دیکھنے کے لئے ہمارے ساتھ اور یہ 3D میں بھی آنے والی ہے اور پورے ورلڈ وائد آنے والی ہے تو بہت اچھی اور excitement ہو رہا ہے آپ سب کا کیا ہو رہا ہے ہمیں کمنٹ کر کے جلدی جلدی بتائیے and thank you